بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حافظ محمد بن مالک ایک مرتبہ ایک فقیر کسی میدان سے گزر رہا تھا اسے دو سوداگر نظر آئے اس نے سوداگروں سے پوچھا بھائیو کیا تمہارا اونٹ کھو گیا ہے سوداگر خوش ہوئے اور بولے تم نے دیکھا ہے کیا فقیر نے کہا کانا تو نہیں تھا اور دائیں پیٹ سے لنگڑا تو نہیں تھا ان سوداگروں کو یقین ہو گیا کہ اس نے اونٹ دیکھا ہے دہازہ اسے سے معلوم کیا جائے وہ کہنے لگے بھائی یہ حقیقت ہے کہ وہ کانا اور لنگڑا تھا مگر وہ گیا کہا فقیر نے اسی لہجے میں کہا آگے والا دان ٹوٹا ہوا تو نہیں تھا سوداگر جلتی سے بولے یہی جناب یہی اللہ کے واسطے پتہ بتا دو کہا دیکھا تھا فقیر نے ایک مرتبہ پھر اسی انداز میں کہا ایک طرف شہد کے ڈبے اور دوسری طرف گندم کی بوری لیدی ہوئی تھی اب دونوں کو پکا یقین ہو گیا کہنے لگے فقیر بابا اب جلتی سے ہمیں چل کر بتائیے کہ اونٹ کہا ہے فقیر نے کہا بھائی اگر سچ پوچھو تو نہ میں نے تمہارے اونٹ کو دیکھا ہے اور نہ اس کے بارے میں سنا ہے میں ابھی تم دونوں سے سن رہا ہوں کہ تمہارا اونٹ کھو گیا ہے سوداگر حیران ہو گئے اور سمجھے کہ وہ ہم کو دھوکہ دے رہا ہے دھمکی دے کر کہنے لگے اسی اونٹ پر دوسرے سمان کے ساتھ ہمارے جواہرات بھی رکے ہوئے ہیں اگر نہیں بتاؤ گے تو تمہیں قید کرا دیں گے فقیر نے جواب دیا بھائی مجھے دھمکی نہ دو میں نے تمہارا اونٹ نہیں دیکھا اس پر سوداگر فقیر کو پکڑ کر قاضی کے پاس لے گئے قاضی کو بھی فقیر نے وہی بات بتائی جب تم نے اونٹ دیکھا ہی نہیں تو اس کے بارے میں اتنی صحیح باتیں کیوں بتا رہے ہو قاضی نے تاجب سے پوچھا فقیر نے مسکرا کر کہا قاضی صاحب میری بات سن کر آپ ضرور شک میں مبتلا ہوں گے لیکن میں اب آپ کو حقیقت بتاتا ہوں جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو آنکھیں کھلی رکھتا ہوں آج صبح میں ایک جگہ سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ ایک اونٹ کے پیرو کے نشان تو موجود ہیں لیکن کسی آدمی کے پیرو کے نشان نہیں ہیں جس سے میں سمجھا کہ یہ اونٹ رسی تڑا کر بھاگا ہے پھر دیکھا تو ایک پاؤں کے نشان تھے ہی نہیں اس سے معلوم ہوا کہ وہ لنگڑا ہے پھر کیا دیکھتا ہوں کہ راستے کے ایک طرف گھاس چلنے کے نشان ہیں جس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کانا ہے دانت کے ٹوٹا ہونے کا علم اس طرح ہوا کہ اس نے جس پودے کو کانے کی کوشش کی اس کے کچھ پتے باقی رہ گئے تھے اور سمان کا پتہ اس طرح چلا کہ ایک طرف چونٹیوں کی عام تو رفت تھی جس سے معلوم ہوا کہ ایک طرف اناج ہے اور دوسری طرف شہد کی مکیاں تھیں جس سے معلوم ہوا کہ وہاں شہد ضرور ہوگا قاضی یہ بات سن کے دنگ رہ گیا اور فقیر کو شاباشی دے سودہ گربی فقیر کے بتائے ہوئے راستے پر گئے اور انہیں اپنا کھویا ہوا اونٹ مل گیا انہوں نے فقیر کو انامہ اکرام سے نوازا مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں